اسیدھر اکریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف کھیل کے میدان سے سامنے آ رہی ہے بھارت انگلن کے بیچ منچسٹر ٹیس جو ہے وہ رد ہو چکا ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ سریز کا پانچوہ ٹیسٹ ناچ رد کر دیا گیا ہے بھارت نے دو ایک سے سریز جیتی ہے اس وقت کی بڑی خبر کھیل کے میدان سے یہاں پر سامنے آ رہی ہے بھارتی اے ٹیم دو ایک سے سریز جیت چکی ہے جانکاری آب تک پہنچا دے کہ بھارت انگلینڈ کے بیچ منچسٹر ٹیسٹ جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے سیریز کا پانچوا ٹیسٹ ناچ یہ تھا اگر آج کلا جاتا لیکن اسے رد کر دیا گیا ہے جانکاری آب تک اب پہنچا دے کہ بھاپتی ہے ٹیم کو یعنی کہ انڈین ٹیم کو یہ جیت حاصل یہاں پر ہو چکی ہے بھارت نے دو ایک سے یہ جیت یہاں پر شاندار طریقے سے حاصل کر لی ہے تو بھارتے ٹیم کا پردوشن جس طرح سے بہترین موڈ میں نظر آیا اس کے بعد امید بھی ائی کی جا رہی تھی کہ آج بھی اگر یہ محجھ ہوتا تو بھارتے ٹیم کا بہترین پردوشن یہاں پر سامنے آتا تو بھارت نے دو ایک سے آخر کار یہ سریز جیت لی ہے آج دراصل بھارت انگلینڈ کے بیچ منچسٹر ٹیسٹ میں جانکاری آب تک پہنچا دے کی پانچواں ٹیسٹ یہاں پر ہونے والا تھا جسے رد کر دیا گیا لیکن چودہ سال میں یہ جیت یہاں پر جو ہے وہ ہاتھ بھاتی ہے ٹیم کے لگی ہے ایک بڑی جیت ہے ایک شاندار جیت یہاں پر دو ایک سے بھارت نے حاصل کی ہے ایک بہترین کارڈینیشن جو سبھی کھلاڑیوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملا جسے لے کر کئی بات سوال بھی یہاں پر کھڑے ہو رہے تھے اور ایک بڑی چنوٹی بھی تھی اس پورے ماچ کو یہاں پر جیت نہ کیونکہ یہ ایک مضبوط ٹیم یہاں پر تھی اور آخر کار یہاں پر بھارت نے دو ایک سے یہ سریز اپنے نام کر لی ہے سریز میں جیت یہاں پر حاصل ہوئی ہے بھارتی ہے ٹیم کو ایک بہترین جیت ہے ایک شاندار جیت ہے حالانکہ اگر آج پانچواں ٹیسٹ ہوتا تو بھی نظریں یہاں پر ٹیکی ہوتی کہ آخر کس طرح سے جو ٹیم کا پلڑا ہے وہ آج بھی بھاری رہتا اور امید کی جا رہی تھی کہ جس طرح سے بہترین پوم میک لاری کھیل رہے ہیں اس میں ایک جیت آج بھی ہاتھ میں لگتی حالانکہ یہ ایک بہترین کوڈینیشن کا ضرور یہاں پر سامنے آنا بھی ضروری تھا کیونکہ انگلین کے سامنے بھی یہ چنوٹی تھی کہ آج کا وہ ماچ یہاں پر جیتے ایک دباؤ بھی انگلین پر تھا ایک پریشر بھی یہاں پر انگلین پر تھا دوسری طرف بھارت کے لیے یہ بڑی چنوٹی تھی کہ کس طرح سے وہ اپنے ایسی کوڈینیشن کو آگے تالمیل کے ساتھ بٹھاتے ہوئے آج یہ ماچ جیت تھی سیدھر رو کریں گے اس وقت کی بڑی خدر کی طرف کھیل کے میدان سے سامنے آ رہی ہے بھارت انگلین کے بیچ منچیسٹر ٹیس جو ہے وہ رد ہو چکا ہے بھارت انگلین کے بیچ منچیسٹر ٹیس جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے سیریز کا پانچوا ٹیسٹ میچ یہ تھا اگر آج کھیلا جاتا لیکن اسے رد کر دیا گیا ہے جانکاری آپ تک اب پہنچا دے کی بھارت انگلین کے بیچ منچیسٹر ٹیس جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے بھارت نے دو ایک سے یہ جیت یہاں پہ شانددار طریقے سے حاصل کر لی ہے تو بھارتے ٹیم کا پردوشن جس طرح سے بہترین موڈ میں نظر آیا اس کے بعد امید بھی یہی کی جا رہی تھی کہ آج بھی اگر یہ میں آج ہوتا تو بھارتے ٹیم کا بہترین پردوشن یہاں پہ سامنے آتا تو بھارت نے دو ایک سے آخر کار یہ سریز جیت لی ہے آج دراصل بھارت انگلین کے بیچ منچیسٹر ٹیسٹ میں جانکاری آپ تک پہنچا دے کی پانچواں ٹیسٹ یہاں پر ہونے والا تھا جسے رد کر دیا گیا لیکن چودہ سال میں یہ جیت یہاں پر جو ہے وہ ہاتھ بھاتی ہے ٹیم کے لگی ہے ایک بڑی جیت ہے ایک شاندار جیت یہاں پر دو ایک سے بھارت نے حاصل کی ہے ایک بہترین کارڈینیشن جو سبھی کھلاڑیوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملا جسے لے کر کئی بات سوال بھی یہاں پر کھڑے ہو رہے تھے اور ایک بڑی چنوٹی بھی تھی اس پورے ماچ کو یہاں پر جیت نہ کیونکہ یہ ایک مضبوط ٹیم یہاں پر تھی اور آخر کار یہاں پر بھارت نے دو ایک سے یہ سریز اپنے نام کر لی ہے سریز میں جیت یہاں پر حاصل ہوئی ہے بھارتی ہے ٹیم کو ایک بہترین جیت ہے ایک شاندار جیت ہے حالانکہ اگر آج پانچواں ٹیسٹ ہوتا تو بھی نظریں یہاں پر ٹیکی ہوتی کہ آخر کس طرح سے جو ٹیم کا پلڑا ہے وہ آج بھی بھاری رہتا اور امید کی جا رہی تھی کہ جس طرح سے بہترین پوم میک لاری کھیل رہے ہیں اس میں ایک جیت آج بھی ہاتھ میں لگتی حالانکہ یہ ایک بہترین کوڈینیشن کا ضرور یہاں پر سامنے آنا بھی ضروری تھا کیونکہ انگلین کے سامنے بھی یہ چنوٹی تھی کہ آج کا وہ ماچ یہاں پر جیتے ایک دباؤ بھی انگلین پر تھا ایک پریشر بھی یہاں پر انگلین پر تھا دوسری طرف بھارت کے لیے یہ بڑی چنوٹی تھی کہ کس طرح سے وہ اپنے سی کوڈینیشن کو آگے تال میل کے ساتھ بٹھاتے ہوئے آج یہ ماچ جیت تھی